میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں میں اس فلپینے لڑکی کی جو کہ یہاں پر ابھی آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں میں اس کی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں لیکن جو اس نے آخات میں اتنے نوٹ پکڑے ہونا ماشاءاللہ تو بات یہ ہے جی کہ ان میں سے کسی پردیسی آپ میں سے کسی پردیسی بھائی کا کوئی نوٹ ہوگا ان میں سے اکاد کیسے ہوگا میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں السلام علیکم ایک سوشیل میڈیا پر میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ویڈیو میں نے دو تین دن پہلے دیکھی جی اور آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے جی کہ میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی اور میں آپ یقین کریں میں اسی دن ویڈیو بنانے کے مطلقے سوچ رہا تھا لیکن میں نے بولا کہ ایک دو دن ویٹ کروں گا کہیں ان اس خاتون کو گرفتار نہ کر لی جائے اگر گرفتار کر لی جائے تو پھر میں میں ڈیٹیل سے ویڈیو شیئر کر دوں گا لیکن ایسا کس معاملہ سامنے نہیں ہے اور الحمدللہ میں پڑھوں گا اس چیز کے اوپر پرتے سے ہی ہے جی چلو کسی بھی کنٹری کی ہے آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں میں ان کا ویڈیو کلیپ یہاں پر چلا کر ساتھ میں دکھا جتا ہوں میں سب سے بہلے آپ کو میں ایک تو باتیں یہ ریال بگر جو شو کروا رہی ہیں اس کے مطلق آپ کو بتاتا ہوں سب سے بہلے آپ کو پتا ہوگا جی اور میں جیسا کہ سعودریہ بھی کہ آپ یقین کریں ایک منٹ سنتے جائیے گا یہ چیز بھی ہم ریاض سے شروع ہوتے ہیں سن لیں حقیقت بات ہے میں ان تمام شہروں کا میں نے وزر کیا ہوا اور ایسا نہیں ہے کہ گزرا ہوں دو سے تین تین کئی شہروں میں تو میں نے ایک سال پلس میں ٹائم گزارا ہوا ہے ریاض سے شروع ہوتے ہیں ریاض سے بریدہ آجے انیزہ آجے اس کے آگے ایون ہے جی اس کے آگے ہائل ہے جی اور اس کے آگے ہائل سے چلیں مدینہ مدینہ سے اس طرف چلتے ہیں میں نے یمبو عملج الوج دبا طبوغ مدینہ سے جدہ کی طرف چلتے ہیں جدہ جدہ سے مکہ کی طرف مکہ طائف طائف سے ظلم ظلم سے ہم اگر ابہ خمیس خمیس سے نیچے مخائل اگر ہم ریاض سے جائیں دوسری طرف یعنی کہ دمام سوری دمام الہاسا اور بکیک اور اگر ہم جائیں بھائی جدہ سے یا خمیس مشید سے جزان والی سائری یہاں سے میں خالہی میں واپس آیا ہوں جزان سب بھی ہے اینڈ ٹاپ آف دی فیفا یار یہ میں نے کیوں گناہی ہیں آپ کو اس کے لئے ماتھ رکھو ہوں اگر میں نے آپ کو خوش سینکل لیئے میں نے ان تمام شہروں کا وزڈ کیا ہوا ہے لیکن میں اس لئے یہ بات کر رہا تھا کہ جو جدہ میں میں نے سکس منت تھی گزارے ہیں آپ کے ساتھ مچھلی ویڈیو شیئر کی ہیں اور بعد میں میں باکستر میں آئے ہوں تو جدہ میں جو میں نے شیمان گزارے ہیں تو میں نے جدہ میں یہ بھائی چیز آ کر نوٹ کی وہ کیا کہ کوئی بھی غیر ملکی ہے جی وہ کسی بھی فلپینی لڑکی کے ساتھ انہیں شادی کی ہوئی ہے میں نے ایک ٹریکسی ڈرائیور کے ساتھ سفر کی ہے آپ یہ سٹوری سن لیں انٹرسٹنگ ہے اور وہ بولتا ہے میں سفر کر رکھاتا تو اسے دوران ایک کال آئی ہے لڑکی کی تو وہ بول رہی تھی کہ میں نے جانا ہے تو مجھے آپ نے ڈراؤپ کرنا ہے تو بول رہا تھا تائیبانا آئی جی ممکن اشرتگی کے بعد دن سیئے جی وہ بات یہ ہے جی کہ مجھ کو وہ کہانی سے سنانے پڑ گیا کہ یہ دو لڑکی ہیں فلپینی ہیں اور دو پاکستانی ہیں ایک پتھان ہے اور ایک پنجابی ہے اور پنجابی جو ابہا خمیس میں فورمین کو طور پر کام کرتا ہے اور جو پتھان ہے وہ طبوک والی سائیڈ میں کام کرتا ہے اور پتھان جو ہے وہ اپنی جو اس کی بیگم ہے اس کو کام کے لیے نہیں جانے جیتا ہے فلپینی لڑکی ہے اور جو پنجابی ہے اس کی بیگم جاتی ہے ایک ہاسپیٹل میں کام کے لیے ٹھیک ہے جی تو میں نے اس کو ڈراؤپ کرنا ہوتا ہے یہ بات کیوں کیوں بتائی بھائی فلپینی لڑکیوں سے وہاں پر غیر ملکی جو ہیں وہ شادی کر لیتے ہیں شادی جو جیسے ہوتی ہے ابھی میں ایک پتھان کی آپ کو بات سنانے پر جو ویڈیو ایسے لمبی ہوتی جائے گی بابا پتھان ما شایللہ سفید داری اور ساتھ کے اوپر بار لی تھے دو شادی کی ہوئی تھی فلپینی لڑکیوں اس کے ساتھ غلاب چلاتا تھا اپنا خود کا مکہ میں تو میں مکہ میں تقریباً 6 ماہ رہا اور وہاں سے بہت سی ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے لائف شیئر کی اس ٹائم لاکٹون والا سنسٹم ختم ہوا تھا لیکن ماسک ویکسین وغیرہ شروع نہیں ہوئی تھی اس ٹائم کی بات ہے جی تو برحال جی یہ جو خاتون یہ جو لڑکی ہیں فلپینی ہے اور ان کی ویڈیو یہاں پر آپ کو ساتھ میں میں دکھا رکھا ہوں یہ ان کی طرف سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ویڈیو لگائے گیا اور یہ صرف اس میں شو ہی مار رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے جیسے پاکستانی شریک کو سڑو بعد میں پکڑے جاتے ہیں تو ان کو گرفتار نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی طرف سے کچھ ایسا کہا نہیں گیا ان کی طرف سے صرف ریال شو کروائے گیا اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ یہ اصلی ہے نکلی نہیں ہے دیکھ لو اور پولیس وغیرہ کی کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ ان کے حلال کی کمائی کے یعنی کہ کمائے ہوئے ہیں کچھ اوری بغیرہ نہیں کیے ہوئے ہیں تو یہ پیسے بغیرہ بھائی کیسے کماتی ہیں یہ تو ہم کو پتا ہے ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میں جدہ میں جو میں نے سین دیکھے آپ یقین کرے جدہ میں رہنے والے خاص کار جو ازاد کام کرتے ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں تو بہرحال جی میں نے بولا ایک کلپ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں ان میں سے شاید کوئی نوٹ کسی پردیسی بھائی کا بھی ہو جو اس کو دیا ہو مجھے ضرور بتائیے گا